موسیقی موسیقی بھوپال کا سن کی قاتل گرل فرنڈ کے قتل میں گرفتار سائیکو کیلر ہی نکلا ماباپ کا قاتل گرل فرنڈ کا مرڈر کر لاش کو بکسے میں ڈال کر سیمنٹ کا چبوترہ بنانے والا سن کی قاتل اب سلاکوں کے پیچھے پر تھانے میں اس نے جو راز کھولے اس نے بھوپال پولیس کو بھی دنگ کر دیا پوچھتاش میں کھلاسہ ہوا ہے کہ پہلے بھی وہ دو ہتیا کر چکا ہے اس کے سنک کسی اور پر نہیں بلکہ ماباپ پر نکل پانچ سال پہلے رائیپور میں اپنے گھر میں ہی اس نے ماباپ کا بے رہمی سے قتل کر دیا اور پھر دنیا کی نظر میں دھول چھوگنے کے لیے گھر کے آنگن میں ہی انہیں تفن کر دیا اس نے ایک چیز بتائیے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی دوزار دس گیارہ میں رائیپور میں ان کے وہ مارا تھا وہ ان کو وہیں جمین میں گاڑ دیا تھا تو یہ جو اس نے بولا ہے یہ اس چیز کی پشتی کرنے کے لیے رائیپور میں آج ایک ٹیم جا رہی ہے پانچ سال تک اس کی خاموشی اور ماسوم چہرے کے آگے لوگ دھوکھا کھاتے گئے اس بیچ وہ رائیپور سے باہر نگل کر پھوپال آ گیا اس بیچ وہ لگاتار ماں کی پینشن پر ہاتھ ساپ کرتا رہا اس کی ماں بندہچل بھون میں انلسٹ کے پت سے ریٹائر ہوئی تھی ادھے نے بتایا کہ ہر مہنے اس کی ماں کی لگ بھگ تیس ہزار روپے پینشن آتی تھی ادھے کے ماں تا پتا کا ایم پی نگرستید فیڈرال بینک شاکھا میں جوائنٹ اکانٹ ہے وہ ہر مہنے ماں کی پینشن نکالتا تھا سائیکو کلر ادھے کا یہ راز شاید کبھی نہیں کھلتا دو ہتیا اور پھر لمبے وقت تک پولیس کی قیت سے باہر رہنے سے وہ بے خوف ہو گیا اگر اس نے تیسری غلطیں نہیں کی ہوتی تو شاید ماں باپ کے قتل کا راز کبھی نہیں کھلتا لیکن کہتے ہیں نا کی قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں ادھے ان نے چودہ جولائی دوہزار سولہ کو گرل فرین کا قتل کرنے کی انتیم غلطی کر دی اپنے بیان میں اس نے یہ بھی سکا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو جو کی دوہزار دس کے لگ بھگ رائیپور میں تھے رائیپور میں ان کی بھی حتیہ کر کے انہوں نے رائیپور میں ہی ایک گھر میں ان کو دفن کیا ہے قتل کے بعد وہ لگاتار آکانکشا کے موبائل نمبر سے اس کے ماں باپ سے چیٹ کرتا رہا ہے تاکہ وہ دھوکے میں رہے لیکن کبھی بات نہ ہونے سے آکانکشا کے ماں باپ کو شک ہوا وہ پولیس کے پاس پہنچ گئے اور پھر پولیس ادھین تک پہنچ گئے اس کے بعد پولیس نے ادھین کو اٹھا لیا پوچھتا جو ہی تو گل فرینڈ کے قتل کا راز کھل گیا اس کے بعد بھوپال پولیس کے سختی کے آگے وہ ٹوٹتا چلا گیا ماں باپ کے بارے میں جانکاری کے سوال پر وہ خاموش ہو گیا لیکن اس کی خاموشی کو پولیس نے پڑھ لیا اور پھر اس دوہرے ہتیاکان کا خلاصہ ہو گیا اب پولیس کے ایک ٹیم رائیپور کے لیے روانہ ہو رہی ہے تاکہ اس کے نشان دہی پر گھر سے لاش کو برامت کیا جا سکے ہم اندر شرمہ بھوپال آج تک اور آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے اس سوشل سائٹ پر دوستی کرنے کے بعد اس سائیکو کلر نے اپنی گل فرینڈ کو اپنا شکار بنایا شادی کی تیاری کر رہا تھا لیکن پھر اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ اسے شخص نے اپنی گل فرینڈ کی ہی ہتیا کر دی اور اسے اپنے گھر میں ہی دفن کر کے اس پر سنگ مرمر کا چبوترہ بھی بنا دیا فیس بک پر دوستی ہوئی دوستی پیار میں بدلی رشتہ شادی میں تبدیل ہوا اور پھر گل فرینڈ کا خوفناک مرڈر سنگ مرمر کے چبوترے پر قدال کی ٹنکار اس لڑکی کے شو کو نکالنے کے لیے ہو رہی ہے جسے دسمبر میں مار کر دفنہ دیا گیا تھا سن کر بھلے ہی عجیب لگے مگر محبت کے بعد مرڈر کی یہ وہ خوفناک کہانی ہے جو رشتوں کو شرمندہ کرتی ہے ادین داس نے آکانکشا کو ایک لکڑی کے ڈبے میں بند کیا پھر اس کے بعد اس میں جو ہے سمنٹ اور پانی مل آیا اور سمنٹ اور پانی مل آنے کے بعد جب وہ سوک گیا ایک سمنٹ کا سلاب بن گیا اس کے اوپر دو مہینے تک لگتار سوتا رہا دیکھئے نیلی شرٹ میں یہ ادین بھوپال کے رہنے والے ادین کو پشم بنگال کے باپورا کی رہنے والے شویتہ اور آکانکشا سے فیس بک پر محبت ہو گئی تھی محبت پروان چڑھی تو آکانکشا نے گھر چھوڑ کر ادین کے ساتھ رہنے کا ارادہ بنایا اور جون دوہزار سولہ میں گھر چھوڑ دیا آکانکشا ادین کے ساتھ بھوپال میں رہنے لگی اس بیچ گھر میں وہ کبھی کبھی بات کرتی تھی اس کے فون آنا بند ہو گئے مانتر چیٹنگ کے مادیم سے گھر پر سوچنا ہوتی رہی اور وہ بتاتی تھی کہ میں باہر ویدیس میں ہوں امیرکہ میں ہوں مگر دسمبر کے بعد سے پریوار والوں سے آکانکشا کا سمپرک صرف میسج کے ذریعے ہی ہوتا رہا اس دوران میسج کے ذریعے بتایا گیا کہ آکانکشا ویدیش میں ہے گھر والوں کو شک ہوا تو انہوں نے لڑکی کی گمشدگی کی ریپورٹ درج کرا دی اور پھر پشم بنگال کی پولیس نے آکانکشا کے نمبر کو ٹریس کیا تو قتل کی خوفناک کہانی کا پردہ فاش ہو گیا لڑکی کے بتائے انسان کہ اس نے دسمبر مہا کے انت میں اس لڑکی کو آپس میں کچھ بیواد ہونے پر اس کی ہتیا کر دی ہے اور گھر میں ہی اس کو دفنا دیا اوڈیان نے چھوٹی سی بات پر اپنے ساتھ لیون میں رہ رہی آکانکشا کو مار ڈالا اور گناہ کو چھپانے کے لیے اس کا شو گھر کے بھیتری دفنا دیا اس پر سنگ مرمر کا چبوترہ بنا دیا مگر یہ پتھر بھی اوڈین کے گناہ کو چھپانے میں ناکام رہے آروپی گرفتار ہے مگر اس کے گناہ نے ایک پریوار کو سمانے بھر کا درد دے دیا ہے ہمیندر شرمہ بھوپال آج تک ستائیس جنوری گرات دلی کے پاس غازی آباد میں ایک آوڈی کار نے ایک آٹو کو زبردست ٹکر ماری اس حادثے میں چار لوگوں کی جان چلے گئی تھی کار کسی ڈاکٹر منیش راوت کے نام پر ریجسٹر تھی بریز بیچ ایک شخص عدالت میں پیش ہو کر گاڑی چلانے کی بات مان رہا ہے اس کا نام اسحاق احمد ہے لیکن اب ایک اور خلاصہ ہوا ہے احمد نے میڈیا کے سامنے آ کر بتایا ہے کہ اس کے نام کا استعمال کر عدالت میں کار چلانے اور حدثہ کرنے کی کسی اور نے ذمہ داری لی ہے لگزری کار کی بے کابو رفتار نے چار لوگوں کی زندگی چھین لی لیکن گنہگار اب تک پولیس کی نظروں سے دور ہے حادثے کا قصوبار جیسے عشاق نام کے ڈرائیور کو بتایا جا رہا ہے اس کا دعویٰ ہے کہ حادثے کے وقت وہ گجرات کے احمد آباد میں تھا ستائج جنوری کو ہم احمد آباد میں تھے احمد آباد میں تھے جی گاڑی لوڈ کر رہے تھے ستائج جنوری اچھا وہ ستائج جنوری لوڈ کر کے آپ کہاں کا لوڈنگ کیا ہے یہ اپنا آسام کا گوہاڈی کا گوہاڈی کا اور ابھی آپ کہاں پر پہنچے ہیں شریرامپور گوہاڈ اسی آوڈی کار سے ستائج جنوری کی دیر رات ہوا تھا جان لیوہاڈ سا ڈلی سوائشالی کی اور جا رہی تیز رفتار آوڈی کار نے اندرہ پورم میں نہر کنارے روڈ پر ایک آٹو کو ٹک کر ماری تھی ہاتھے میں کھوڑا نیواسی آوٹشالک اور نوڑا نیواسی ایک یووڈی اور کانپور کے رہنے والے دو چچے رے بھائیوں کی موت ہو گئی تھی یہ گاڑی ڈلی کے سفدرجنگ میڈکل کالیج میں آسوسییٹ پروفیسر ڈاکٹر منیش راوت کی ہے ڈاکٹر راوت کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے کے وقت گاڑی ڈرائیوار اشاق چلا رہا تھا جبکہ اشاق کا کہنا ہے کہ وہ تو ڈاکٹر راوت کو جانتا تک نہیں بھائیلی کے رہنے والے اشاق کا کہنا ہے کہ اسے فرضی ڈھنک سے فضانے کے لیے وہ ڈاکٹر راوت پر کیس کرے گا ڈرائیوار کے اس دعوے نے ہاتھ سے کی تفتیش کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر منیش کو جانتا تک نہیں تو ڈاکٹر کے پاس اس کا ڈرائیوار لائسنس کہاں سے آیا اور اگر وہ احمد آباد میں تھا تو گاڑی چلا کون رہا تھا کولکاتا سے من ہو گیا لوئیوار کے ساتھ انوچ مشرہ غازی آباد آج تک ہوتربردیش میں راجنیتی کے سورماؤں نے ریلیوں کا رن آج کیا اور اس بار کے چناووں میں ہر نیتہ وکاس کی بات کر رہا ہے پردھان منتری موڈی میرڈ میں تھے تو مکہ منتری اترپردیشی اکھلیش شیادف راجنی میں ایک بار پھر سے ریلی کر اپنا زور لگا رہے تھے اترپردیش میں چناوی رنگمنج پر پی ایم موڈی سیاسی گولی بارود سی لیس تھے نشانے پر سماجوادی اور حالی میں ان کے ہینڈل تھامے کانگریس تو تھی ہی ہاتھی کی سواری کرنے والی بھی تھی یوپی میں ستہ کی دوڑ میں شامل ہر کوئی پی ایم کے نشانے پر تھا میرٹ کے شتابدی نگر میں ویپکش پر جملے بازی کا پرانا ہتھیار چلایا چناوی جنصبھا کو سمبودیت کرتے ہوئے موڈی نے سکیم کا نیا مطلب سمجھایا کہتے گئے کہ ایس کا مطلب سماجوادی پارٹی سی کا مطلب کانگریس ای کا مطلب اکھیلش اور ایم کا مطلب میاواتی ہوتا ہے اگر اس بیان کو باریکی سے دیکھا جائے تو سنکیت یہی ہے کہ بی جے پی اس بار برشتہ چار پر چوٹ کرے گی کیندر کی موڈی سرکار کے بیداغ ڈھائی سال یوپی کو دکھائے جائیں گے حالانکہ پی ایم کو چناوی گنیت کا بھی احساس تھا تو حال میں دوست بنے دونوں نیتاؤں کو پانی پی پی کرکو ساتھ راج نیتی میں گھٹ بندن تو ہم نے دیکھے ہیں لیکن ایسا گھٹ بندن پہلی بار دیکھا جو سبے سام ایک دوسرے کے خلاف اور آج سے نہیں پچھلے کئی دسکوں سے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے آج گلے لگ کر کے بچاؤ 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 ایک طرف خود کو پاک ساف بتانے کی ہور تھی تو دوسرے کے دامن پر سوال اٹھانے کی سیاسی کسرات یوپی میں بی جے پی کے پاس بس ایک ہی چہرہ ہے پی ایم نریندر موڈی کا موڈی کا نام موڈی کا کام سارا دارومدار بینڈ موڈی پر ہے اس لیے موڈی نے سرجیکل سٹرائک کی بھی بات کی کہہ وہ سبوت مانگ رہے ہیں سوال اٹھا رہے ہیں سوال پر سوال صرف سرجیکل سٹرائک پر ہی نہیں تھا نوٹ بندی پر پی ایم نے سرکار کے خوب پیٹھوں کی ہماری پھوج نے سرجیکل سٹرائک کی دنیا کے بڑے بڑے دیش ابھی ادھیان کر رہے ہیں یہ کیسے ہوا اتنا بڑا آپریشن اور پاکستان کی دھرتی پر جا کر کے میں آٹھ نومیمبر کوئی جانتا تھا کہ نینے سرل نہیں ہیں جس کے پاس پیسے ہیں وہ سارے میرے دشمن بن جائیں گے یہ مجھے اسی دن پتا تھا آج اتنا پردیش میں ریلیوں کا دن تھا شہر الگ نشانے الگ پی ایم میرٹ میں تھے مطورہ میں امید شاہ اور ایہا میں مکہ منتری اکھیلیش تو مائیواتی بریلی میں پہلے دور کا متدان گیارہ فروری کو ہوگا یعنی یہ بھی اور زبانی جنگ دکھے گی ایک دوسرے پر ابھی اور حملے ہوں گے میرٹ سے سنجد شرما کے ساتھ آج تک دیرو اتر پردیش میں زبانی جنگ کا زور چل رہا ہے مطورہ میں بی جی پی ادھک شمیش شاہ کے نشانے پر اکھیلیش شیادف اور راہل گاندھی تھے تو مکہ منتری اکھیلیش شیادف کے ترکش میں کیندر سرگار کو چوبھنے والے تیر تھے اگر اتر پردیش کا پریورتن کرنا ہے تو دو سہجادے جو نکلے ہیں دو سہجادے جانتے ہو نا کون سے ہیں وہ نہیں کر بہیں گے بھئیہ ان کے تو پریوار میں ہی پروبلم ہے ایک سے ماں پریسان ہے دوسرے سے باپ پریسان ہے یہ کیا یوپی کا بزا کریں گے ہم نے آپ نے ہر طرح کے دن دیکھ لیے سردی والے دن تو ابھی چلے گئے ہیں بہرہ بھی چلا گیا پہلے گرمی برساز سب دیکھ لیے بتاؤ کسی نے اچھے دن دیکھے ہو تو بتا گئے اچھے دن والوں نے ہمارا آنکھ کیا اور جنتہوں کو گدھرا کر کے سمجھتے لیے پنجاب میں امیدواروں کی قسمت ای وی ایمز مشین میں قید ہو چکی ہے اب انتظار پرنامو کا ہے پنجاب میں شام چھے بجے تک قریب اٹھتر پرتیشت ووٹنگ ہوئی آج پورے دن پنجاب میں کیسی حل چل رہی اور کیسے بھی پنجاب کے سورما ایک دوسرے پر نشانہ سادھنے سے نہیں چکے دیکھئے ہماری اس رپورٹ میں پانچ ندیوں والے سوبے پنجاب میں لوگتنٹر کا پرو دھوم دھام سے منہ نیتاؤں کی دھڑکنیں تیز تھی تو متداتا خاموشی اوڑھیں اپنے سب سے بڑی طاقت کا استعمال کرتا رہا ایک سو سترہ سیٹوں کے لیے پنجاب میں آٹھ بجے سے ووٹنگ شروع ہو گئی تھی پر جیسے جیسے دن چڑھا متداتا کتار میں نظر آنے لگے شروعات دھیمی تھی لیکن پھر دھیرے دھیرے بھیڑ بڑھتی گئی لمبی میں مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل اور ڈپٹی سی ایم سکبیر سنگھ بادل نے ووٹ ڈالے ریکارڈ جیت کا دعویٰ کرتے ہوئے پتا پتر نے آج بھی کیپٹین امریندر سنگھ کو نہیں وقشا کیپٹین امریندر سنگھ نے تو ادھر پٹیالا میں کپٹن صاحب نے ووٹ ڈالتے ہوئے جیت کا تال ڈھوکا کپٹن صاحب پورے پریوار کے ساتھ ووٹ ڈالنے نکلے تے بہرحال آج عوام کا دن تھا جلندر میں دولے اور دولن کے ساتھ پولنگ بوت پر پوری کیپ پوری بارات پہنچ گئی سب نے پہلے ووٹ ڈالا اور پھر شادی کا سمارہ سمپن نے ہوا پٹیالا میں 80 سال کے بزرگ محلہ ووٹنگ بوت پر پہنچی ویلچیئر پر آ کر اپنے مطادھکار کا استعمال کیا محالی میں آپ سانسد بھگوند مان نے ووٹ ڈالا تو چالندر میں کرکیٹر ہربجن سنگھ نے پٹالا سے عام آدمی پارٹی کے امیدوار کومیڈین گرپریت گھوکین مطادھکار کا استعمال کیا وائین او جوت سنگھ سدھو نے امریکسر میں جیت کا اعلان کیا موجودہ سرکار کے خلاف نفرت ہے انہوں نے دبا کے لوٹا ہے اور ڈٹ کے کوٹا ہے لوگ تنتر اہنکار نہیں سہتا آج بدلاب ہے سیلاب ہے انقلاب ہے ایک نئے سورے کا ادھے ہے سونیا جی کو راحل بھائی کو پریانکا جی کو ہماری طرف سے پنجاب میں سریجن امنگ ترنگ کا ایک نیا توفہ جائے گا ہمارا مقابلہ برشتہ چار سے ہے ہمارا مقابلہ گریبی سے ہے بیرزگاری سے ہے مافیہ راہ سے ہے ہاں اکالی دل اور کانگرس میں بہت ہی سخت مقابلہ ہے دوسرے اور تیسرے نمبر پر آنے کی پنجاب میں 117 سیٹوں پر 1145 امیدوار میدان میں ان میں ایک 80 محلہ ہے اور ایک ٹرانزینڈر میدان میں ان میں 428 امیدوار کروڑ پتی ہیں ان کینڈیڈیٹس میں سے 100 پر اپرادک مقدمہ ہے ستھتر کمبیر اپراد کے کیس درج ہے اس بار کا پنجاب کا چناب کئی مائنوں میں الگ رہا ایک تو آم آدمی پارٹی کے آنے سے مقابلہ ترکونا ہو گیا دوسرا کیپٹن امریندر سنگھ پہلے ہی گھوشنا کر چکے ہیں کہ یہ ان کی آخری پاری ہے عمر کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے پرکاس سنگھ بادل کی بھی ایک طرح سے یہ آخری ہی چناب ہے ایسے میں کانگریز میں نفضو سنگھ 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 کی انٹری سے چناب جلچسپ ہو گیا پٹیالہ میں سپریہ کے ساتھ اشوک سنگھل امریت سر آج تک پنجاب گوہ میں آج چناب ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی دلی کے مکہ مطریہ عربندہ کی جوال دونوں راجیوں کے چناب نپٹانے کے بعد دلی میں رئیس فلم دیکھنے پہنچے تو پنجاب کے ساتھ گوہ میں بھی بمپر ووٹنگ ہوئی ہے 83% ووٹ ڈالے گئے ہیں جو کی پچھلے سال کے مقابلے پچھلے بار کے مقابلے بھی زیادہ ہے 40 سیٹوں کے لیے ووٹ ڈال دیے گئے ہیں 83% مطدان گوہ میں ہوا یہ تصویر لوگتنسر کی طاقت کا سب سے شاندار ثبوت کتار میں دکھ رہے ہیں دیش کے رکشہ منتری منوہر پرکر حالانکہ پرکر صاحب ویوی آئی پی گیٹ اپ میں کبھی نہیں رہتے دیش کے دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھلے ہی پرکر کا یہ انداز چوکاتا ہو لیکن گوہ کے ناغریک برشوں سے انہیں ایسے ہی دیکھتے آئے ہیں پنزی میں ووٹ ڈالنے کے بعد پرکر نے کہا کہ اس بار پچھلے بار سے بھی اچھے پردام آئے گی اور بیجے پی دو تیہائی بہومت سے پھر سرکار بنائے گی مجھے لگتا ہے کہ اس ایلیکشن میں پیچھلے ایلیکشن کے جائسا کافی ہیوی ووٹنگ ہونے والا ہے 85% ہونے والا ہے بیجے پی نے ہر ایک وٹر کو تین تین چار چار بار کونٹیک کیا ہے پیپل آر ویری انتوزیاسٹک گوہ میں پانچ پورو سیم اور موجودہ مکہ منتری لکشمی کانت پارسکر میدان میں کانگریس کے روی نایق دیگم برکامت پرطاب سکرانے اور لوی جنہو پلیرو گوہ کے سیم رہ چکے ہیں ان کے علاوہ انسی پی کے کانڈیٹ چرچل علیماؤ بھی پورو سیم ہے گوہ یہ پہلا راج ہے جہاں پر آر ایسس کے کارے کرتاؤ نے بیجے پی کے خلاف کھل کر بگاوت کر اپنی راجنیدک پارٹی بنا کر بیجے پی کو چنوٹی دی ہے ایسے ہمیں کانگریس کو لگتا ہے کہ یہی موقع ہے کہ گوہ میں دوبارہ ہم ستہ پر کابیز ہو سکے لیکن دوسری طرف عام آدمی پارٹی اپنی زمین تلاش رہی ہے ڈلی اور پنجاب کے باہر لیکن اصلی چنوٹی منوہر پرکر کی چھوی کو ہے کیونکہ اگر بیجے پی گوہ ہارتی ہے تو سب سے زیادہ دھکا منوہر پرکر کی چھوی کو لگ سکتا ہے گوہ کے چالیس ویرہن سبہ سیٹوں کے لیے شام کے چار بجے تک سرسٹھ فیزدی لوگوں نے متضان کیا ہے ان چنوہوں میں دو سو پچاس امیدواروں کی راجنیدک قسمت ایویم میں قیت ہو گئی جہاں بیجے پیس ستہ میں بنے رہنے کی جنگ میں اتری ہے تو وہیں کانگریس واپسی کے لیے پیتا پرمپراغت کھلالیوں کے ساتھ مقابلے کو دلچسپ بناتے ہوئے آم آدمی پارٹی بھیجبار مہدار میں ہیں اب گیارہ مارچ کا انتظار ہے جب اب آپ کا فیصلہ تامنے آئے گا ساحل جوشی پڑھ جی آج تک